ہماری یوٹیوب چینل شاہی مصرح میں گائز آج ہم بہت یونک سی ریسپی لے کے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوکی اور بیسل کا بہت تیسٹی ناستہ بنانے جا رہے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم کڑھائی میں اپنا تھوڑا دو سپون کے قریب آئے ڈالا ہے اور اپنی لوکی کو گریٹ کر لیں گے یہ لوکی دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے بینہ چھلی ہوئی لے رکھی ہے کیونکہ یہ ہماری بہت اچھی باریک ملائم سافٹ لوکی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو چھلیا ہے ایسا ناسا بنائی ہے جو بچے اگرم بچے تو بڑے بچے تک کھا کر کے اگرم خوز ہو جانے والے تو دیکھیں ساری گریٹ کر لی ہے اب اس کو ہم کریں گے فرائی تو دیکھ سکتے ہیں اسے فرائی کریں گے اس میں نمک وغیرہ کچھ نہیں ایڈ کریں گے ایسی سیمپل فرائی کریں گے اس سے جو خوزبو آئے گی نا سبجے میں جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں ایسی آپ نے یوٹیوب پر پوری ریسپی نہیں دیکھی ہوگی یہ ہماری گیرینٹی اور ریکوار بنا کے جلور دیکھیں گا اس ریسپی کو تو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے جسے کہ اس کا مویسٹر اڑ جائے گا پھر آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا دو میٹر میں روز کر لیا تھا اور اب یہ دیکھیں بڑے برطن میں نکال لیا جسے کہ ہلکا تھنڈا بھی ہو جائے اور گرم بھی بنا رہا ہے اس طرح سے نکال لیں گے اور اب اس کو ہلکا گرمونا ہی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے بیسن تو پہلے ہم دو سپون کے قریب ڈالیں گے لاسٹ میں ہم آپ کو کوانٹیٹی بتا دیں گے کہ کتنا بیسن لگا ہے تو جس حساب سے پانی ہوگا اس حساب سے اس میں بیسن ایڈ ہوگا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بینڈنگ نہیں ہو رہا ہے ابھی لوکی کے مطرہ زیادہ لگ رہی ہے تو تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کریں گے بیسن میں بینڈنگ نہیں آئی ہوئی ہے تو ٹوٹل ہمارا لگ چکا تھا لگ چکا ہے بیسن چار سے پانچ سپون آگے دیکھیں ہمیں جس حساب سے ہماری لوکی میں پانی کی کوانٹیٹی ہوگی بس اس حساب سے بیسن لگے گا تو یہ دیکھیں اس میں آپ اس کو کرسپنس دینے کے لیے ہم ڈالیں گے دو سپون کے قریب چاول کا آٹا چاول کا آٹا بہت کرسپی لاتا ہے کرسپی کرتا ہے ہمارے پکوڑوں کو تو آج ہم بنا جا رہے ہیں کرسپی برسات کے ٹائم کے کھائے جانے ہو رہے پکوڑے تو چلی ان کو ہم ہاتھ سے ملا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب اسے مکس کر لیں گے اور اچھے سے دیکھیں تھوڑا سا سکت لگنے لگا ہے دو تو اس میں ہلکا ایسا پانی ڈالیں گے یعنی دو سے تین سپون کے قریب پہلے پانی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہو جیسے ہمیں پکوڑوں کا بیٹر بنانا ہوتا ہے بہت اسی طرح سے بنائیں گے بہت تیسٹی بہت یمی لگے گا دیکھیں اس میں ہم نے صرف صرف تین سے چار سپون کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے فیٹ لیں گے کیونکہ بھی آگے بھی ہم اور انکلیڈن ایڈ کریں گے تو دیکھ لیجئے آپ لوگ تو اس میں پانی بیلنس ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں اس میں ہمارا ہو چکا ہے تو اس کو ہم رکھیں گے سائیڈ میں اور مسائلے اور انکلیڈن ایڈ کریں گے تو دیکھیں ہم اس میں قریب قریب ڈیرڑی سپون ڈالیں گے سملا میرز یا اپنے حساب سے جائے سے کونٹیٹی آپ اچھی پسند کریں اسے حساب سے ایڈ کریں اور اب اس میں مڈال دیں گے ٹماٹر دو سپون کے قریب دیکھیں آپ کو جو چیز نہیں اچھی لگتی ہے تو آپ اسے ہٹا بھی سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ہینگ دو سے تین پینچ کیونکہ بیشن سے بنا ہوا سامان ہے دھنیا پاوڈر اور اب اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر کلر کے لیے جیرہ پاوڈر لال میرز پاوڈر اور یہ ڈال دیا ہم نے گرم مسالہ نمک دیکھیں ہم نے یہ ڈال دیا ہے نمک اپنا جو ہم نے اس کی ریسپی ہم دے چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی نمک ڈالا ہوا ہے آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سادھا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو اس میں ڈال دیا چاٹ مسالہ اب اس کو ہم آپس میں مکس کر لیں گے اور اس کی پھر ہم بنائیں گے پاکوڈر تو آپ بیڈیو دیکھتے رہے گا ہم لاشٹ میں بہت ایک اچھی سی ٹیکنک بتائیں گے جو کہ ویگنر ہے جو اپنا ہاتھ گندہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لئے بھی بہت بہت اچھی سی ٹیکنک بتائیں گے جیسے ان کے پاکوڈیاں بھی بن جائیں گے اچھا سے اور ان کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے تو چلیے پہلے نورمال ہم جیسے پاکوڈیاں بناتے ہیں بس اسی حساب سے اپنے ہاتھوں سے بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے فلیم پر کڑھائی اپنی رکھ دی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گرم ہو گئی اچھا سے آئل تو یہ دیکھیں اس طرح سے انگلیوں کی سہائتہ سے گول بناتے ہوئے بیٹر کو انگوٹھے سے ہم گرا رہے ہیں آئل میں آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں رکھنا ہے میڈیم آئل میڈیم ہیٹ پر بنانی ہے پاکوڈیاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بنا رہے ہیں کیونکہ اگر زیادہ تھنڈا ہوگا آئل تو ہماری پاکوڈیاں تیل کو سوک کر لیں گی اور اگر بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہوگا گرم ہوگا تو پاکوڈیاں جل جائیں گے اندر سے کچھی بنی رہیں گے تو اس طرح سے ہمیں بناتے ہوئے ہاں سے بنا لینی ہے تو دیکھیں یہ پہلا پیچ ہمارا ہو گیا تو دیکھیں اس سے ایک منٹ تک ہمیں ٹچ نہیں کرنا ایک منٹ کے بعد دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا سا اسٹر کرنا ہے اور انہیں براؤن ہونے تک فرائے کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم فرائے کریں گے اچھے سے گولڈن براؤن کلر آنے تک تو دیکھیں یہ ہو گیا ہے ہمارا اچھے سے کلر آ گیا ہے ہمارے پاکوڑیوں میں اتنا یمی سا تو یہ اچھے سے ہم رکھیں گے الگ سائیڈ میں اور اب ہم دیکھیں گے دوسرا ٹیکنک جو کہ ہم نیو بیگنر کے لیے لائے ہیں جو اپنے ہاتھ نہیں گندے کرنے چاہتے ہیں اور پاکوڑیاں بھی کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہیں دیکھیں آگے سے بہت کرسپی اور بہت یمی بن کر کے یہ ناستہ آتا ہے مارننگ میں کھائیں آپ سامنے کھائیں بہت ٹیسٹی رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب دیکھیں ہم نے دوسرا یہ لے لی ہم نے ایک سپون اس کو ہم نے پانی سے گلہ کر لیا ہے تو اب دیکھیں ہم اپنا بیٹر لیں گے تو کس طرح سے بیٹر لیں گے اس طرح سے جتنی بڑی ہمیں پاکوڑیاں چاہیے نارمل سائج کی ہی پاکوڑیاں بناتی ہیں تو اس طرح سے کرتے ہوئے ہلک ایسا اپنے برتن میں ہی گول کریں گے اور اسپون کی سائجتہ سے اس طرح سے ڈال دیں گے تو لگوک لگوک ایک بار میں دو سے تین ڈال دیں گے اور پھر اسپون کو گھیلا کر لیں گے کیوں؟ کیونکہ اسپون جب ہمارا گھیلا ہوگا نا تو بیٹر آسانی سے کڑھائی میں گر سکتا ہے آسانی سے گرے گا اور اگر ہمارا ہم نے اپنی اسپون کو گھیلا نہیں کیا تو وہ بیٹر جو ہے وہ اسپون پر ہی چپک جائے گا نہیں گرے گا آسانی سے تو اس وجہ سے اسپون کو دو سے تین پاکوڑیاں بنانے کے بعد میں اسپون کو گھیلا جرور کریں تو دیکھیں کتنے آسانی سے بن رہی ہیں اور اس کا بھی ہم سیپ دکھائیں گے آپ کو کی جیسے ہم ہاتھ کی پاکوڑیاں بناتے ہیں اچھے سے گول گول اسی طرح سے اسپون سے بھی پاکوڑیاں بہت اچھے سے بن کر کے آتی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے ہم انہیں بھی بڑیا گولڈن براؤن کر لیں گے اچھے سے اور پھر اس بارس میں ان لوکی کی پاکوڑیاں کا آنند اٹھائیں بہت تیسٹی بن کر جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھے سے جیسا سیف ہمیں چاہیے یا ہم ہاتھ سے جیسا سیف بناتے ہیں اسی طرح سے اسپون سے بھی سیف بن کر کے آیا ہے تو دیکھیں ہمارے کتنی یمی پاکوڑیاں بن کر کے آئیں ہیں اس کا اسپرسپ نہ سنیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی یمی اور کتنی ٹیسٹی اور کرسپی دیکھیں کتنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے ابنے ہم سرب کرتے ہیں ہم نے ہری میرچ کو فرائی کر لیا ہے ہری میرچ کے ساتھ سرف کرتے ہیں اور چائے کے ساتھ آپ بچوں کو جس بھی سوس کے ساتھ بچے کھانا چاہیں پسند کریں اس سوس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں بہت ٹیسٹی اور بہت یمی بن کر کے آتی ہیں تو آج کے ہمارے یہ ریسپی اگر پسند آئی ہو آپ کو تو پلیز لائک سسکرائب کریے گا اور یمی یمی سی پاکوڑیاں انجوائے کریں تینکیو ملتے نیکس ڈے نیکس ڈے اس میں